نمشکار میں دکشا سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے اس بار سال کے سب سے بڑے دن 21 جون کو درلف خگولی اگھٹنا ہونے جا رہی ہے اس بار سال کے سب سے بڑے دن 21 جون کو درلف خگولی اگھٹنا ہو رہی ہے روی بارہ آسانہ ماوسیہ کو ولیاکار سورگرہن لگا ہے اسے کنکڑاکار گرہن بھی کہتے ہیں یہ سورگرہن دیش کے کچھ بھاگوں میں پون روپ سے دکھائی دے گا یہ سورگرہن دو ہزار بیس کا پہلا سورگرہن بھی ہوگا 21 جون کو سورگرہن دن میں 9 بچ کر 15 منٹ سے شروع ہوگا اس کا چرم دوپہر 12 اور 10 بجے تک ہوگا موکس دوپہر میں 3 بچ کر 4 منٹ پر ہوگا پنڈیتوں کے انسار سورگرہن کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہیے گرہن کال کے دوران لوگوں سے گھر کے اندر رہنے کو کہا چاہتا ہے کوئی گلتی سے بھی اس خگولی اگھٹنا کرم کو آنکھوں سے ہی نہ دیکھے اس سوری کا پرکاش پرتوی پر آنے کے کارن بیکٹیریا وائرس سے سیل ڈیویزن کرتے ہیں آنکھوں پر دوش پر بھاو پڑتا ہے عمر بھر کے لیے کئی روگ گھر لیتے ہیں تو اچھا روگ ہو جاتے ہیں گرہن کے سمیں کھولے میں رکھا بھوجن وشاکت ہو جاتا ہے اسی وجہ سے گرہن کے سمیں بھوجن کرنے کی منع ہی ہوتی ہے اس دوران ایک دوسرے کو چھونے سے بھی وائرس پنپ سکتے ہیں اس لئے شاریرک دوری کا وشیج دھیان رکھنا چاہیے موہ ہاتھ چھونے سے بچنا چاہیے گرہن کال میں باہر نکلنے سے جینیٹک پریورتن ہوتے ہیں جس سے بیکٹی کا یعون سماپت ہو جاتا ہے جلدی عمر میں بوڑھا ہونے لگتا ہے جھوریاں پڑھنے لگتی ہیں میک اپ میں کیمیکل ریاکشن تک ہو جاتے ہیں اور شریر کی آنترک شکتی بھی شیرن ہو جاتی ہے اس لئے گرہن کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی مناہی ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا